شامی صاحب یہ کیا کریں بجلی پیٹرل چینی عوام مسلسل سر آپ پہ احتجاج ہیں کیا کرے گی نگران سرکار کیسے سنبھال لیں لوگ متاثر ہو رہے ہیں دو وقت کی روٹی مشکل ہوئی پڑی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا نگران سرکار نے نہیں کیا وہ تو یہ کہتے ہیں وہ تو پس کہی نا ہاں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا اور یہ ہماری جو نالائکیاں ہیں بدعمالیاں ہیں گزشتہ پچیس تیس برس کی بلاخر اس کا نتیجہ نکل آیا ہے جو ہم نے جو بھیئے تھے وہ وہے تھے وہ اب گندم تو کاٹی نہیں جا سکتی اب جو کچھ بوتے رہے ہیں وہ کاٹنا پڑ رہا ہے دیکھیں ایک طرف کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے ڈالر جو ہیں ضرورت کے مطابق ہم کمانی رہے اس کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے اور تیل جو ہے ہماری بجلی پیدا ہو رہی ہے تیل سے اور تیل ہم پیدا نہیں کر رہے آئل وہ امپورٹ کر رہے ہیں پانی سے بجلی پیدا کرنی چاہیے تھی مقامی کوئلے کو ڈیویلپ کرنا چاہیے تھا کام کیے ہیں تاخیر سے ہوئے ہیں تو اب یہ جب تیل مہنگا ہوگا ڈالر کی قدر اونچی ہوگی تو اس کا اثر جو ہے وہ ہر چیز پہ پڑے گا مہنگائی ہوگی اور جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس تیل سے وہ بھی مہنگی ہوگی اور پھر یہ ہے کہ ڈسٹیبیوشن کے مسائل ہیں چوری ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اچھا اور حکومتوں نے اس کو جو بجلی کے بل ہیں ان کو ٹیکس جمع کرنے کا دریہ بنا لی اب اس پہ پچاس فیصد تو ٹیکس ہے یعنی جتنی قیمت بجلی کی ہے اتنے ترہ ترہ کے ٹیکس ہیں پی ٹی وی کی فیص ایریئرز کے نام پہ فلان کے نام پہ فلان نہیں وہ بھی یہ فیص لیکن معمولی ہے نا اصل تو بات یہ ہے جی ایس ٹی پھر ٹیکس پھر مزید ٹیکس پھر جناب فیول ایڈجسمنٹ چارجز تو وہ سارا اور تو اور سنیں جن لوگوں نے سولہ لگوائیں ان کے بارے میں بھی آرڈننس آ رہا ہے کیا کہ وہ کیوں سولہ لگا کے تو اپنی بجلی پڑیوز کر رہے ہیں وہ تو بات کی باتیں جب آئے گا اس وقت تو وہ موضوع نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ اب جو ہم پھنس چکے ہیں ایک بہران میں جو ڈاکٹر شمشاد اختر صاحب ہے ان کے جملے دو کوٹ کر دوں کیونکہ آپ اسی جانب میں شاندی کر رہے ہیں انہیں یہی کہا ہے وہ کہتی ہیں کہ دہائیوں کی پالیسیوں کو کیسے بدل سکتے ہیں اب ہمیں اپنی توقعات منیج کرنی ہوں گی توقعات تو منیج ہو جائیں گی لیکن دو وقت کی روٹی پنکھا تو مل جائے سوچ رہی ہیں نا کہ کیسے میں نے ذمہ داری کیوں قبول کر لی ہاں جی وہ کہتی ہیں کیوں قبول کر لی میں انحالات میں اس لیے اب ایک معاملہ تو یہ ہے پی اے ٹیکسز کا بوچ کم کیا جائے اس پر اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ مل بارٹ کر کھائیں میرے پاس ابھی وہ تو آپ پروگرام میں مسلسل یہی مشکلہ دی رہے ہیں ایک بڑے میرے دیرینہ واقف ہیں نابینہ کاری ہیں سعید الرحمان وہ میرے پاس آئے اور بل ان کے ہاتھ میں تھا اکتیس ہزار روپے بل آ گیا اکتیس اکتیس ہزار اور وہ کہتے ہیں کیسے ادا کروں کہاں سے ادا کروں اب بات یہ ہے ایک تو اب سولر پینل لگایا چھوٹے وہ بھی دیر لگے گی اس کے لیے وسائل چاہیے تو پہلا کام تو یہ ہے کہ جو حکومتوں کی نالائقی ہے جو ریونیو کٹھا کرنے میں جو کتا ہی ہے وہ آپ آپ نے عام آدمی کے سر پہ ڈال دی ہے اور اب تو یہ ہے کہ محلے محلے میں کمیٹیاں بنیں اور مل بانٹ کر کھائیں جو لوگ بے لدا نہیں کر سکتے اہل سروت ان کے بے لدا کریں ان کو سپورٹ کریں اور حکومت بھی دیکھیں جتنی بھی ایڈجسٹ پر سکتی ہے اس میں کمی کریں بات آپ کیوں درست تھی کہ امپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ کام میں خرچہ زیادہ ہے کمائی کام میں حال تو نہیں نکل سکتا نا فوری نہیں حال فوری نہیں نکل سکتا لیکن کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جا سکتا ہے لوگوں کو انوالف کر کے اور پھر یہ ہے ابھی آپ دیکھیں اب تو ایسا ہوگا کہ جب بجلی کٹے گی اور بل نہیں دیا ہوگا تو پھر تو وہی جو میرے بچپن کا محول آ جائے گا کہ لال ٹین ہوگی اور تیل کے چراغ ہوں گے اور اس کی روشنی میں بیٹھ کر بچے پڑھیں گے اسی طرح ہم پڑھتے تھے جب پرائمری سکول میں تھے تو وہ جو شہباشی صاحب کہا کرتے تھے ڈیفالٹ سے ہم نے بچا لیا تو اس سے بس بچایا ہے ڈیفالٹ اگر ہو جاتا تو پھر تو پتہ نہیں معاملہ کہاں ہوتا آج ڈالر ڈاک پر تین سو پر ہیں بزنی پانچ سو پر ہوتا چھ سو پر ہوتا سات سو پر ہوتا نگران سرکار کے ذمہ دار یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اضافے تھے چاہے وہ پیٹولی مسنوات میں ہو یا بجلی قیمتیوں میں ہو یہ پچھلی سرکار کو کرنے تھے انہوں نے تاخیر کیا اب ہمیں مجبوراً کرنے پڑے ہیں کیونکہ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ پانل جو بھی ہے اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے اور نہ اس کا جتنے مدارک کر لیں جتنے ہنگامیں اٹھا لیں جتنے جلوس نکال لیں یہ مسئلہ جو ہے سار جوڑ کر بیٹھیں گے اب ہم نے آج رابطہ کر رکھا ہے جناب مفتی اسماعیل صاحب سے جناب عاصف عنام صاحب سے یہ چیئرمن اپٹم ہے اور جناب طاہر بشارد چیما صاحب سے یہ سابق ایم ڈی ہیں پیپکو کے تو چیما صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن دیا کیونکہ پیپکو کا آپ نے ڈیل کیا ہوا ہے جی وہی میں نے کم سے شروع کرتے ہیں بجلی کی سب سے پہلے دعا یہ دیں